مشیر اطلاعات خیبر پختون خاج ملوزید ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج ڈی اے خان آنے کا جو مین مقصد تھا وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ کرونا وبائی اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے ملک جو ٹیکنالوجی میں بھی جو ہمارے سے معیشت میں بھی بہت بڑے بڑے ملک تھے چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے وہ اٹلی ہو چاہے جاپان ہو چاہے سپین ہو ایون جتنے یہ ممالک تھے اس میں یہ کرونا وبائی ان کی ہیلک کیئر سسٹم نے اٹلی کے ہیلک کیئر سسٹم نے گھٹنے ٹیک دی ان کا پورا ہیلک کیئر سسٹم جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا اس طریقے سے اور دنیا میں لیکن الحمدللہ ہماری ہیلک کیئر سسٹم آج میں خصوصی طور پر ڈی ای خانہ ہسپیٹل یہاں پہ آیا میں نے دیکھا یہاں پہ کرونا کے حوالے سے اور دگر ہسپیٹلز کو میں نے چیک کیا ماشاءاللہ یہاں پہ خصوصی طور پر میں کرونا کے حوالے سے بات کروں گا اچھے اقدامات کیے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہے ٹی بی عملہ ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ دل رات ایک کر کے پورے خیبر پختنخواہ کہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور ٹی بی عملہ نے فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کی نظرانیں بھی پیش کیے ہمارے ڈاکٹرز نے اور اس طرح ہے کہ دگر لوگوں نے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پا کا ایک بہت بڑا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا یہ کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں جہاں پہ پوری دنیا آپ کے سامنے ایسے مشکل وقت میں اس ملک کا وزیراعظم عمران خان ہے خدا نہ خواستہ اگر لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پھر ایسے وبا میں ملک کا کیا حشر ہوتا ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا کیا حشر ہوتا تو وہ آپ لوگوں کے سامنے نارمل روٹین میں نارمل ڈیز میں وہ کس طریقے سے ماضی میں کرتے رہے لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی ان سی سی جس میں انہوں نے خود تین تین گھنٹے اس میٹنگ میں بیٹھ کر چاروں صبحی وزیراعلا گلگت بزستان کے وزیراعلا اور وزیراعظم آزاد کشمی ان کے ساتھ مل کر اور دوسرے جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہے تین تین گھنڈے میٹنگز ہوتی تھی اور اس میں ان سے سجیشن لیا جاتا تھا میں خود ان میٹنگز کا ویڈیو کال پہ اپنے وزیراعلا محمود خان صاحب کے ساتھ پشاور سے ہوتا تھا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سندھ میں ٹپس پارٹی کی حکومت ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ان سی سی میں جو تجاویز ہوتی تھی سب سے پہلے سندھ کو وزیراعلا کو موقع ملتا تھا اور سب سے زیادہ موقع ان کو ملتا تھا سب سے زیادہ بات وہ کرتے تھے اور اس طریقے سے آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے مسلم نگنون کے وزیراعظم اور گلگت بستان میں نگنون کے وزیراعلا ہے لیکن ہم نے یہ فرق نہیں کیا پرائی منسٹر عمران خان نے اس نے ایز ای نیشن سب کو مل کر پیسلے کیے پھر ہماری نیشنل جو ہماری نیشنل کمانڈ سنٹر ان سی او سی جس کو آساد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے اس میں بھی ہمارے چاہے انڈی ایم اے کے لوگ ہوں ہمارے دوسرے جتنے ہمارے لوگ تھے پاک پوچ کے ہمارے جو کوڈینیشن تھی وہ اتنی زبردست رہی کل گزشتہ کل ہنڈر ڈیز اس کے پورے ہو گئے کرونا وبا کے حوالے سے لیکن جو انیشیٹیو ہماری فردل حکومت نے اور پھر صبحی حکومت نے جو انیشیٹیو لیے الحمدللہ اتنے بڑے وبا کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک صاحب ٹی بی عملہ کو اگین میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تو اوورال کہ انہوں نے زبردست کام کیا ایسے موقع پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہم نے وہ اختیاری دادابیر جو ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں یا جو گورنمنٹ نے ایس او پیس کاروبار کے حوالے سے دیئے ہوئے ہم نے اس پہ متواتر عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس وبا کو شکست دینا اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے ایسے قوم ایسے نیشن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں جان ہے پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے پورے پاکستان پہ اور برخصوصا ہی اس خیبر پختنخواہ میں زلزے بھی آئیں سلاب بھی آئیں اور پھر ترریزم کا بھی ہم نے سامنا کیا لیکن خیبر پختنخواہ کے عوام نے اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جس میں میں اگین ایک دفعہ پھر ڈاکٹرز پیرامیڈکس تابتی بھی عملے کی جو اس موقع پہ فرنڈ لائن کا کردارہ دا کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ایڈمنیسٹریشن ہے نیچے سے لے کر چیف سیکٹری تک اور اس طریقے سے پولیس کی سپاہی سے لے کر آئی جی تک اور اس طریقے سے ہمارے جتنے بھی میڈیا کے ہمارے بھائی ہے میں سپیشل بات کروں گا ان کی اس میں میں فخر الدین کا بات کروں گا جو ڈائنٹی ٹو کا ہمارے بھائی تھے نمائندہ تھے وہ کرونا وبا کے شکار ہو گئے اس وقت اس وقت اس کے ہمارے اوپر بڑے پابندیاں تھی لیکن میں نے خود میں خود ادھر پہنچا اس کے جنازے میں بھی گیا ہوں اور ان کے دعا پہ بھی گیا ہوں اور اس کے لئے ہم نے اعلان بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ان کے فیملیز کا ہم نے ساتھ دینا تو اس طریقے سے میڈیا کے ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دیئے تو اس کی وجہ سے الحمدللہ اس وقت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اب ڈی اے خان کے وہ چیک کی ہے اس وقت کتنے پیشنٹ ہے چھے پیشنٹ ہے اس وقت اور یہ اچھی وہ ہے کہ یہاں پہ ریکاوری ریشو بھی بڑی زبردست ہے اور اچھی ہے تو اس طریقے سے پورے صوبے میں دن رات ہم نے کام کر کے اس کرونا وعبا کو ہم نے شکست دینا ہے پرائی منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویجن پہ اور وزیرالہ محمد خان صاحب کے خصوصی انسٹرکشن پہ آج دی اے خان میں ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف کے ساتھ اور طبیعی عملے کے ساتھ اظہار یا اجیتی کے لیے ہم میں یہاں پہ آیا ہوں کہ اس میں میں انہوں کی بات کروں گا کہ وہ جو پیچھے کڑے ہیں وہ جو کلاس فور کے ملازمین ہیں میں ان کی بھی بات کروں گا میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں ہمارے کلاس فور کے ملازمین ہمارے آفیسرز سب نے قربانیاں دیئے اور سب فرنٹ لائن پہ اس وقت کرونا وبا کے خلاف لڑ رہے انشاءاللہ مزیرانہ محمد خان صاحب کے قیادت میں خیبر پختول خواہ کی حکومت اس مشکل گڑی میں اور جو یہ وقت اس میں اپنی عوام کے شانہ بشانہ کڑی ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم نے اپنے عوام پہ پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے عوام کے لئے اس کے لئے پہلی دفعہ ہم نے بجٹ میں صرف کرونا کے لئے چوبی سرب روپے رکھے اس ہم نے مرج سکھ میں تمام عبادی کو ہیلت سہولت کارڈ کا جو ہیلت انشورنس ہے وہ تمام عبادی کو ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیے کچھ علاقے ابھی رہ رہے لیکن اس کا سلسلہ شروع ہے اس طرح سے اس بجٹ میں ہم نے فیصلہ کیا تمام پاپولیشن خیبر پختنخواہ کی جو ہماری حکومت کا ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کسی ایک طبقے کو کے بجائے ہم نے یہ سوچا کہ پورے پاپولیشن کا فیدہ ہو اور اس وقت پورے پاپولیشن کا ہمیں جو کرونا وابا کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوا اور پوری دنیا میں چونکہ یہ ایک بلکل نئی وبائی تو اس کے لئے ہم نے مکمل طور پر اپنے فانز اپنے بجٹ اس میں ہم نے ہیلت کیر سسٹم کو مزید اٹھانا ہے اس طرح سے میڈی خان کے لئے سپیشل دو چیزے ایک یہ کہ میڈی خان اور جنوبی حضر یہاں پہ کریشی موڑ تک موٹروے کی جو الائیمنٹ پرسو وزیرالہ صاحب نے میٹنگ بلائی تھی ستمبر میں الائیمنٹ مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ موٹروے پہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ وہ واحد موٹروے ہوگی کہ یہاں پہ آپ کے کریشی موڑ تک انشاءاللہ پہنچیں گی اس پہ پورے جنوبی عزلہ کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے اور اس طرح میں آج آپ لوگ کے سامنے یہ بھی آپ لوگ خوش خبری دے رہا ہوں کہ دو دن پہلے پرائیم منسٹر سے وزیرالہ صاحب نے جو ملاقات کیے اس میں سی آر بی سی کلان کے حوالے سے بات ہوئی ہے جس پہ وزیر اور موٹروے کے حوالے سے بھی بھی ان کا بڑا امپورٹن رول ہے علی امین برادرز فیصل علی کا ہمیشہ سے انہوں نے دیخان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور ہمیشہ سے وہ بات بھی کر رہے تو اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت ہم نے اوریجنل جو محرومیہ ہے وہ ہم نے عوام کی دور کرنی ہے دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے بہت اور بہت سارے پروجیکٹ سے لیکن دو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہے کہ ایک موٹروے جس کی وجہ سے اس پورے علاقے اس پورے جنوبی ازلہ اور پھر ساتھ جو ٹرائبل ڈسٹرک کے ساتھ وزیرستان تک اس کی تقدیر انشاءاللہ بدلے گی ایک اور دوسرا جو سی آر بی سی کے نال ہے اس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب سے وزیرالہ صاحب کے بات ہوئی تو انشاءاللہ ایک بات میں یہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے پرائم منسٹر عمران خان کا وزن ہے کہ پہلے ہم نے تورخم بارڈر 247 افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ ہم نے کول دیا اس کے بعد جو نارت وزیرستان میں غلام خان بارڈر ہے اس کو بھی ہم نے کول دیا اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں انگورڈ ہے جو سوٹ وزیرستان میں ان قریب انشاءاللہ اس کو بھی ہم کولنے جا رہے ہیں تو اس میں افغانستان کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ پہلے دن سے کہے ایک تو جو اچھے تعلقاتیں ہم نے قائم کرنے اور دونوں ممارک کے عوام کو ٹریڈ کی سہولیات دینے اور پھر وستی ایشیا تک انشاءاللہ یہ آگے ہم بڑھائیں گے تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھنے تھے کوئی سوال ہو اوپن ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پہلے ہم نے لوگ ڈاؤن کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے پھر اس کے بعد ابھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جو ہماری پولیسی ہے وہ ڈی ایخان میں بھی ہم نے کیا ہوا ہے جو میرے پاس فگر آئے اس کے بڑے اچھے ریزلٹ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے آ رہے دیکھیں ہم میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں ہماری حکومت کہہ رہی ہے وزیرالہ صاحب کہہ رہے کہ ہم نے یہ جو بابندیاں لگائی تھی پہلے اور پھر ہم نے اس میں نرمیہ کی ہے پہلے لاگ ڈاؤن پھر اس کے بعد نرمیہ مقصد میں ہمارا یہ تھا کہ اپنے عوام کو اس کرونا وابا سے تحفظ پرائم کرنا ہے اور ابھی بھی ہم نے اس پولیسی کے مطابق اگر ایسو پیس پہ عمل درامت اسی طریقے سے چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈی خان میں جو میں نے سیچویشن دیکھی ہے جو مجھے رپورٹ آسپیٹل سے ملی ہے بڑی خوشائن بات ہے ڈیکریز کی طرف جا رہا ہے نیچے کی طرف کرونا جا رہا ہے تو اس میں ہم سب نے مل کر جو ایسو پیس ہے اس پہ عمل کرنا انشاءاللہ حکومت نے مزید نرمیہ شرط یہ ہے کہ اگر ایسو پیس پہ ہم نے عمل کیا اور اس پہ ہم نے کنٹرول پا لیا تو ہم نے مزید نرمیہ کرنی ہے جی جناب کنٹرول پا لیا چان دیریٹ کنٹرUI خوش پر عمل کنٹرlier ایک ہمارا کا سیارہ یہ دنیا ہے وہ آپ سے ایک سترکتے ہیں وہ ہمیں تو دے گی رکی جرک ہے کہ سترکتے ہیں ایک سوچی جارہ یہ ہے کہ ابھی سب مصرین نے جو کو کہلا نہیں کیا آپ کا ہر پتر میں ایک ساتھ کو کہلیں کہ جو کو دو کے قریب برسنی کی قریب ایک طرف اپراکت کے آپ سنی کا بولر ہوتے ہیں ایک طرف اپراکت کا نہیں ہونا کا بولر ہوتے ہیں دوسری طرف بہگر تکیتر آئیں بہترکی کو انفرار ہتی ہے موسیقی 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 پتہ تھا کہ چلے اس پہ کاروائی ہوگی یہ بالکل کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس طرح کا ہو جس طرح آپ نے بتایا اگر اس طرح ہوگا ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ایک دوسری بات آپ نے کہا کہ جی لوگوں کو برتی کرنے کا مجھے ایک دیکٹ پتہ نہیں ہے میں ابھی پتہ کروں گا لیکن اگر امرجنسی میں جو ہم نے لوکم سسٹم کے ذریعہ اگر ڈاکٹر اور وہ ہے وہ تو فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو ہم نے برتی کرنا ہے امرجنسی میں اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہے اس میں ڈاکٹرز زیر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وبا کے حوالے سے ہم نے کچھ فیصلے کیے ہوئے تیسری آپ نے بات کیے جو 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 اس کی بات کیے جو سسٹم کی بات کیے دیکھیں اس دن ہماری اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ میں وزیرالہ صاحب کی جو سہر صدارت ہوا ہے اس میں ہم نے کچھ امینڈمنٹ اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور اس کی سفرشات ہم نے مرتب کیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بہت جل ہم پیش کریں گے جس طرف آپ کا اشارہ ہے دیکھیں پہلے ہی بات تو محرفان مسعود کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ادھر میرے پاس سٹاپ میرے ساتھ ہیں میں نے اسپیشل اس کو بھلایا ہوا ہے اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب سے بھی ان کی ملاقات کریں گے انہوں نے جو جو ریکارڈ بنایا ہے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے میں اس پہ مبارک بات بھی میں نے خود رابطہ بھی کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے انشاءاللہ اس کا بھی دوسرا جو آپ نے بات کیے ساؤت وزیرستان میں جو جو انتظامی مسائل ہے اس کے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس حوالے سے کرونا کے آنے کے بعد کچھ فیصلے جو ہم نے کیے تھے اس پہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا کیونکہ جس طرح کے حالات آپ کے سامنے پہلے اب انشاءاللہ اطلاع جیسے یہ کرونا وبا کو ہم شکست انشاءاللہ ہم دے رہے دے دیں گے سب نے مل کر دینا تو اس حوالے سے جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں ہمارے نوٹس میں ہیں ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ اطلاع جو بہتر سالہ محرومیہ ہیں مرج ڈسٹے کے وہ ہم نے دور کرنا ہے اور وہ جو پرانا نظام تھا ایف سی آر کا اس کو آپ کو پتہ ہے ہم نے ختم کر دیا وہاں پہ ہم نے انتیس سے تیس ہزار لوگ جو لیویس خصدار تھے وہ ہم نے پولیس میں مرج کر دیئے اس اس طرح سے وہاں پہ ہیلس سہولت کارٹ تمام آبادی کو ہم نے جاری کر دیا آج وہاں پہ پولیس بھی موجود ہے آج وہاں پہ جڈیشی بھی موجود ہے آج وہاں پہ کافی چیزیں پچھلے پندرہ مہینے میں یہ سرطاج عزیز کی جو کمیٹی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا مرج کا یہ مسلمین نون کے دور میں ہوا تھا اس میں پانچ سال میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ مرج ہونا تھا اور پھر اس کے بعد دس سال کا پورا اس کے پروگرام تھا پشاور ہائی کورٹ نے جب ہماری حکومت آئی پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا وہ جو درمیان میں جو ایک قانون بنا تھا انٹرم جو اللہ کا اس کے بعد ہمیں سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کی انہوں نے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ آج کے بعد وہ قوانین جو پشاور اور مردان میں وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں اب آپ مجھے بتائیں کہ پندرہ جو پانچ سال کا کام تھا وہ پندرہ مہینے میں ہم انہوں نے کر کے پریکٹیکلی دکھا ہے